اوہ جناب لبیگ والوں کو کہو کہ بیسی کے بیل پڑے آگئے ہیں ایک مسئلہ ہی کوئی نہیں میٹر ایک مسئلہ ہی کوئی نہیں میٹر میں کال سستا کراؤں میں کال سستا کرائیا آپ کے پھر کراؤں میں کالی بھر کراؤں دلیں اسلام علیکو میں فروق آزم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یقیناً آپ اب آپ خرید سے ہوں گے علم حافظ سادسہ رضوی نے کل ایک بیان کیا ہے آپ اب آپ کے سامنے چینل پوائنٹ رکھوں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے اس پہل اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جانب کو جلدی جلدی سبکرائب کر لیں اور بلائکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارا آپ اس میں رابطہ جڑا رہے برتیو مہنگائی اور بلوں کے ٹکسوں میں بے تہاشا اضافہ غریب کا ایک قتل ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے یہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم اپنے کپڑے بیچ کر قوم پر لگائیں گے کپڑے تو انہوں نے بیچے نہیں لیکن قوم کو بیچ کر خود لندن جاگر بیٹھ گئے ہیں ملک پاکستان کے اندر آئے روز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے غریب قریب تر ہوتا جا رہا ہے غریب خودخشیاں کنے پر مجبور ہو چکے ہیں لیکن یہ بے حص اور بھائیمان کرپٹ اکمران یہ ٹس سے ماس بھی نہیں ہو رہے اور اٹھا یہ کہہ دیں گے میں گئی تو ہوئی بھی نہیں ہے تو یہ اس حد تک حالات پہنچ چکے ہیں کہ حکمران اپنی آیشیں کم کرنے کی بجائے قوم کو تباہ و برباد کرنے پر لگے ہوئے ہیں قوم کو مارنے پر لگے ہوئے ہیں مگر یہ اپنی آیشیں ختم نہیں کر رہے بڑھتے ہوئے حالات کی ایک اہم وجہ دین اسلام سے دوری اور ہماری آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانی اقدس کے اندر ہونے والی حالیہ غستاخیاں اور کنان پاک کی بہرمتی پر مسلمان قوم خاص طور پر جو ملک پاکستان کی قوم ہے وہ خموش رہی آج اسی کا خمیازہ یہ قوم بھکت رہی ہے جو قوم حضور کی عزت و ناموس کے لیے نہیں نکلی اور جو نکلے تھے تو ان کو تانے دیتے تھے کہ یہ روڈ کو بند کر رہی ہیں ہماری کانویمی ڈوب جائے گی ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا معاشیت ڈوب جائے گی یہ سڑک کے آئے روڈ بند کر دیتے ہیں ان کو تقلیف ہوتی تھی حضور کی عزت کی وجہ سے کہ یہ روڈ بند کر دیتے ہیں اب وہی قوم اپنے حقوق کے لیے آ رہی ہے تو کیا یہ جہاز ہے کیا اس کی جہاز اسلام دیتا ہے اب اپنے حقوق کے لیے تو روڈوں پہ آ گئے ہیں دیکھیں رب کی غیرت نے گوارہ نہیں کیا کہ جو لوگ منافقین بک بک کرتے تھے کہ حضور کی عزت کے لیے جو نکلے ان کی خلاف بک بک کر دیتے ہیں کہ یہ سڑکوں پہ نکلے ہیں ملکوں بند کر رہے ہیں آج وہی قوم جو بک بک کر دیتی حضور کی عزت کی وجہ سے کھڑے ہونے کی بجائے مخالفت کر دیتی آج اللہ نے اسی قوم کو سڑکوں پہ لاکر بتا دیئے کہ رب کتنا غیرت بند ہے وہ تو جنابی یوسف علیہ السلام تھے جن پہ سات سال قید رہا اور اللہ یہ تو انبیاء انبیاء علیہ السلام ہیں یہ تو پوری کائنات کے سربراہ ہیں جن کی وجہ سے یہ کنات تخلیق دی گئی تو کیسے اللہ کو گوارہ ہو سکتا ہے کہ اس کے حبیب کی عزت واناموس اور اس کی ختم نبوت سے قداری کر کے ملک کیسے چلائے جا سکتا ہے ملک کیسے عروج پا سکتا ہے ترقی کیسے پا سکتا ہے تو دیکھ لیں یہ اجحالات صرف اور صرف یہود و نصارہ کو خوش کر کے حضور کی دین کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے ہم یہود و نصارہ کے بیچے کھڑے ہوئے اور قوم اس چیز کا خیمیازہ بھکت رہی ہے اور ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس جو بار بار تنقید کرتے ہیں مولیوں پہ طریقہ لبیک پہ علامہ حافظ صاحب سینردی پہ تنقید کرتے ہیں تو علامہ حافظ صاحب سینردی نے وعدہ طور پر کہہ دیا ہے ہاں اگر آپ نے ہم نکلے تھے آپ کے لئے ہم نے آپ کو چالیس روپے پٹول کم کروا کے دیا آپ کہتے تھے کہ روس سے جاز آئے تو یہ کہتے تھے لبیک والوں کا کوئی کمال نہیں ہے تو آپ کہیں نا بھئی روس والے جاز ایک کی وجہ دو منگوا لیں تو آپ کو یہ دیکھ لیں دو چار منگوا کے ابھی اور بھی آپ لوگوں کو پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا ملے گا تو یہ مرافقین جو ساتھ بھی نہیں دیا دوسروں بھی کہتے تھے کہ یہ اپنی ذات کے لئے نکلے ہوئے اپنے کے لئے نکلے ہیں ان کو تو بھئی پر لیٹر کمیشن ملنا تھا اگر وہ باہر بھی نہ نکلتے لیکن دیکھ لیں گرمی کی اتنی شدید گرمی کے حالت کے اندر بھی وہ قوم کے لئے ایک ماہ روڈوں کے اوپر رہے اور قوم کے لئے مسیح بنے لیکن یہ بہت قوم ساتھ دینے کی بجائے مخالفت کرتی رہی اور منافقت اپنی دکھاتی رہی تو آج اسی منافقت کا وہ صلح بھکت رہے ہیں وہی جو منافقت کرتے تھے آج پھر وہی بار بار بک بک کرتے ہیں کہ لبیک والے کیوں نہیں نکلے تو آپ نے ووٹ لبیک والوں کو دیا جا یا آکسوارڈ پڑھنے والے جیل کو دیا تھا یا لندن کے بھگوڑے کو دیا تھا یا یہاں کے جو لبرلز جیالوں کو آپ نے ووٹ دیا تھا آپ نے تو ووٹ ان کمینوں کو دیا آپ نے لبیک کو ووٹ دیا تھا جو آپ لبیک سے پٹرول کم کرنے کے مطالبات کرتے ہیں ہاں آئیں لبیک کو دودہ تیس یا ٹو بیس کے اندر لیکشن اور ووٹ دیں اور بجلی بھی سستی ہوگی پٹرول بھی سستہ ملے گا اگر پھر نہ ہوا تو پھر آپ نے بات کرنا ہے لیکن اب ووٹ آپ ان کو دیتے ہیں اور بات مطالبے ہم سے کرتے ہیں کہ ہم کم کروائیں اقتدار ہماری پاس ہوگا ہاں پھر ہم نہ کریں تو پھر آپ کا کہنا بنتا ہے لیکن اب یہ مطالبات یہ منافقات یہ پروپوگنڈا کرنے سے قوم کو کوئی فیدہ نہیں ہوگا اب بھی آپ لوگ میں پاس گولڈن چانس ہیں حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں دوہ تیس چوبیس کے اندر لیکشن آپ کا گلہ بنتا ہے پھر آپ کا مطالبہ بنتا ہے کہ آپ لبیک والوں کو پھکا رہے ہیں ساتھ ریزوی کو پھکا رہے ہیں لیکن آپ نے ووٹ چوروں ڈاکوں اور شرابی اور زانی اور قوابیوں کو دیئے ہیں تو آپ مطالبہ لبیک والوں سے کرتے ہیں تو یہ غلط چیز ہے آپ ان سے مطالبہ کریں جن لوگوں کو آپ نے ووٹ دیا تھا